ہیلو فرینڈز آج کا مارا ٹاپک ہے ہاو ٹو سینڈ گوگل فرم رسپونسز ٹو سلیک دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ گوگل فرمز کو سلیک سے کنیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک انسٹنٹ کمیونکیشن پلیٹ فارم ہے اگزامپل کے لیے مان لیجے کہ آپ ایک بزنسمن ہے آپ کوئی بھی بزنس لے سکتے ہیں لارج سکیل بزنس یا سمال سکیل بزنس مان لیجے جب بھی آپ کا پروڈکٹ سیل ہوتا ہے تو آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک فیڈبیک فارم شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے گوگل فارم پر کریٹ کر کے رکھا ہے فیڈبیک فارم اب جب بھی کوئی کسٹمر آپ کو فیڈبیک پروائیٹ کرتا ہے کمپلین کے اوپر انکوئری کے اوپر یا پریز کے اوپر تو آپ چاہتے ہیں کہ آٹومٹکلی وہ فیڈبیک آپ کے ٹینگ کے ساتھ شیئر ہو جائے جو کی استعمال کرتی ہے سلیک کا کمیونکیشن کے لیے اس لئے ہم گوگل فارمز کو سلیک سے یہاں پہ کنیٹ کریں گے اب یہ کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے یا تو جب بھی گوگل فارم پر جو فیڈبیک آپ کو ریسیو اور آپ کے کسٹمر کا وہ آپ کوپی کریں اور سلیک پر ایک ایک کر کے اپنے ٹین ممبرز کو بھیجیں اب اس میں آپ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا یہ تو آپ سوچی سکتے ہیں اس لئے یہ پوری پروسیس ہم آٹومیٹ کریں گے پیبلی کنیٹ کی مدد سے ہی گوگل فارمز کو سلیک سے کنیٹ کریں اب ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو صرف ویٹ کرنا ہے جیسے آپ کا پروڈٹ سیل ہوا آپ نے گوگل فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جیسے کسٹمر اس فارم کو فل کرے گا آپ کو کوئی فیڈبیک پروائیٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ فیڈبیک سلیک کے چینل پہ آپ کے ٹین ممبرز کے پاس بھی ریسیو ہو جائے گا تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پورے آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں ایپلیکیشنز کو آئیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں کیسا آٹومیشن گوگل فارمز اور سلیک کے بیچ میں کہ جیسے گوگل فارم پہ کوئی نیا فارم سمیشن آپ کو ریسیو ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ وہ فارم سمیشن کا ڈیٹا سلیک کے چینل پہ اپنے ٹیم ممبرز کو فارورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی اور یہ پوری پروسس ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں پیبلی کنیٹ کی مدد سے گوگل فارمز کو سلیک سے کنیٹ کر گئی تو چلتے ہیں ہم نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیبلی کلینڈنگ پیچ سمپلی آپ کو گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے پیبلی ڈاٹ کام اور آپ آ جائیں گے پیبلی کلینڈنگ پیچ پہ پیبلی کلینڈنگ بہتی امیزنگ سافٹ فیر ہے جب ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیٹر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہے تو جائیے آپ سائن اپ فور فری پہ جہاں آپ کو اور مہینے ملیں گے ہنڈریڈ فری ٹائس کے ایسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایگزسٹنگ یوزر ہے تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتی آپ کے سامنے اوپن ہوں گے پیبلی کی اپاس پین اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا پیبلی کنیٹ کا تو کلک کریں گا میں ایکسیس نو پہ ایکسیس نو پہ کلک کرتی اب آپ کے سامنے اوپن ہوگا پیبلی کنیٹ کا ڈیش بورڈ پیبلی کنیٹ کے ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہنڈ سائٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورک فلو کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ڈیالوگ باکس اپیر ہوگا جہاں آپ کو اس ورک فلو کو ایک نام دینا ہے تو مال لی جب میں اس کو نام دیتا ہوں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا ہے اوپیٹیکولر فولڈر جس پہ آپ یہ نیا ورک فلو بنانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گے یہ دو ایمپورٹنٹ باکسیز جن کو ہم کہتے ہیں ٹرگر اینڈ ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز اور کانسپٹس پر بیزٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹرگر کہتا ہے پتلاب جب ایسا ہو تو ایکشن کہتا ہے دو دس پتلاب ایسا کر دو اب ٹرگر اور ایکشن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا مارا اوبجیکٹیف کیا ہے پتلاب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے آج کا میرا بڑا سیمپل سا اوبجیکٹیف ہے جب بھی گوگل فارم پی کو نیا فارم سمیشن مجھے ریسیو ہوتا ہے تو آٹومیٹک لیے میں فارم سمیشن کی پوری ڈیٹیلز شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹیم میمبرز کی ساتھ ایگزامپل کے لیے ماں لیجیے کہ میں آن لائن ہرپل سکن کے پروڈکٹ سیل کرتا ہوں اب جب بھی میرا پروڈکٹ سیل ہوتا ہے تو میں اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک فیڈبیک فارم شیئر کرتا ہوں جو میں نے گوگل فارم پر کریٹ کر کے رکھا ہے اپنا فیڈبیک فارم یہاں پہ میرا کسٹمر کی کچھ ڈیٹیلز پائیں گے جیسے کہ ان کا فول نیم کیا ہے ایمیل ایڈریس کیا ہے ان کا آرڈر نمبر کیا ہے کس ڈیٹ کو ان نے ہمارا پروڈکٹ پرچیز کیا تھا اور ان کا فیڈبیک ٹائپ کیا ہے کمپلینٹ ہے سجیشن ہے پریز ہے انکویری ہے اور جو ان کا فیڈبیک ہے اب میں چاہتا ہوں جب بھی کسٹمر اس فارم کو فل کرے اور مجھے فیڈبیک پروائیٹ کرے تو جو پہ فیڈبیک مجھے ریسیو ہو رہا ہے وہ سیم فیڈبیک کو میں اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جل سے جل میرے ٹیم میمبر اس فیڈبیک پہ ایکشن لے پائیں اگر ان کی کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کو سولف کر پائیں انکویری ہے تو اس کو بھی ریوٹ بیک کر پائیں تو اس لیے یہ آٹومیشن یہاں پہ میں بنانے جا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا کسٹمر کا جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑے گا اور میرا بزنس اور زیادہ گروہ ہوگا اب دیکھیں اس میں جو میری ٹرگر اپلیکیشن ہوگی وہ ہوگی گوگل فارمز کیونکہ جب تک گوگل فارمز پہ کوئی نیا فارم سمیشن آپ کو ریسیو نہیں ہوگا تب تک آپ کا آٹومیشن کام نہیں کرے گا تو ٹرگر اپلیکیشن میری ہوگی گوگل فارمز کیونکہ جو فارم میں نے کریٹ کا ہے فیڈبیک فارم جیسی کوئی پرسن اس فارم کو فل کرے گا تب ہی سلیک پہ ایک میسیج جائے گا تو ٹرگر ایونٹ پہ رہا کیا ہوگا نیو ریسپانس ریسیو جیسی گوگل فارم پہ نیا ریسپانس ریسیو ہوگا تو ایکشن اپلیکیشن مطلب سلیک پہ کیا ہوگا آٹومیٹکلی ہماری ٹیم میمبرز کو ایک میسیج چلے چاہے گا تو ایکشن اپلیکیشن میں نے چوز کری سلیک ایکشن ایونٹ پہ رہا ہوگا سینڈ چینل میسیج اب دیکھیں گوگل فارمز اور سلیک کے بیچ میں کوئی بھی ڈائرٹ کنیکشن نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں پیبلی کنیکٹ کا تو سب سے پہلے گوگل فارمز کو میں کنیکٹ کروں گا پیبلی کنیکٹ سے کی جیسی وہاں پہ کوئی نیا فارم سبمیشن ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنیکٹ آپ پہ کیپچر کرے گا اور گوگل فارمز کو پیبلی کنیکٹ سے کنیکٹ کرنے کے لئے ہم کو یہاں پہ دیا گیا ہے ویبوک یوارل ابھی جو ویبوک یوارل ہوتا ہے یہ دو اپلیکیشنز کو ایک دوسری سے کنیکٹ کرتا ہے یہ ازا بریچ کی طرح ایکٹ کرتا ہے جو بھی گوگل فارمز کا ڈیٹا ہوگا فارم سبمیشن کا وہ پیبلی کنیکٹ کے پاس آئے گا اس یوارل کی مدد سے تو یہ جو ویبوک یوارل ہے آپ کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فالو کرنے ہیں یہ سارے انسٹرکشنز جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں میں آپ کو ڈائریکٹ لی بتاتا ہوں جانا آپ کو اپنے گوگل فارم پہ اور گوگل فارم پہ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی گوگل فارم کا ڈیٹا ہے وہ بھیجنا آپ کو گوگل شیٹ کے پاس اور پھر گوگل شیٹ کو ہم کنیکٹ کریں گے پیبلی کنیکٹ سے دیکھیں گوگل فارم کے جو بھی رسپونسز ہیں وہ ریکارڈ ہوتے گوگل شیٹ پہ کیسے ہوں گے آپ کو کلک کرنا اس رسپونسز کی بٹن پہ اور رسپونسز کی بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کلک کرنا لنک ٹو شیٹ پہ اس سے کیا ہوگا جو بھی گوگل فارم کے رسپونسز ہیں وہ آٹومتیکلی گوگل شیٹ پہ جا کے ایڈ ہوں گے کلک کرنا کو کریٹ آنیو سپریڈ شیٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے تو آٹومتیکلی آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک نئی سپریڈ شیٹ کریٹ ہو جائے گی اور جو بھی کوششنز آپ نے رکھے تو اپنے گوگل فارم پہ یہ سارے کوششنز ایزا قولمز آکے ایڈ ہو چکے ہماری گوگل شیٹ میں دیکھیں اس گوگل شیٹ کو میں تھوڑا فارمیٹ کر دیتا ہوں اور دیکھیں اس گوگل شیٹ کو میں نے آپ پہ صحیح کر دیا جب بھی گوگل فارم پہ کوئی بھی پرسن اس فارم کو فل کرے گا تو آٹومتیکلی جو پہ رسپونس ہے مطلب جو بھی ڈیٹیلز ہو فل کرے گا وہ آکے ایڈ ہوگی اس گوگل شیٹ میں آٹومتیکلی تو یہ گوگل فارمز کو ہم نے لنک کر دیا گوگل شیٹ پہ تو دیکھیں سب سے پہلا ہم کو کیا کرنا ہے جانا ہمارے گوگل فارم پہ اور اس فارم کو میں آپ پہ فل کروں گا ایزا کسٹمر ایزا کسٹمر مال لیجے میں نے آپ کا پروڈیکٹ بائے کیا ہے اور میں آپ کو یہ پہ فیڈبیک پروائیٹ کروں گا اور جیسے میں اس فارم کو فل کروں گا ایزا کسٹمر تو آپ دیکھیں گے اس کی جو رسپونسز ہیں وہ جاکے ایڈ ہو جائیں گے گوگل شیٹ پہ تو کلک کرتا ہم پریو فارم کی بٹن پہ اور اس فارم کو یہاں پہ میں فل کرتا ہوں کچھ ڈمی ڈیٹیلز کی ساتھ اور دیکھیں فارم کو میں نے فل کر دیا ہے مال لیجے کسٹمر کا نیمہ رکیٹس ایمیل ایڈری سے رکیٹس at the ratepebritudes.com یہ ہے ایمیل نمبر date of purchase ہے 10th of july 2024 اور جو فیڈبیک ٹیپ ہے وہ ہے کمپلینٹ اور یہ ہے ہمارے کسٹمر کا فیڈبیک پلیز آن آرڈان آن 10th july ان میں اسپیکٹنگ ایٹ دو آرائیو بٹن دی پرومیس ڈیلیوری ٹائیم ہاور آر آرائیو 3 ڈیڈیز لیڈیس ٹائیپ کا میں نے آپ پہ ایک فیڈبیک دیا جیسی میں سممیٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے جو فیڈبیک ہے یہ آٹومیٹکلی گوگل شیٹ پر جا کے ایڈ ہو جائے گا تو چلتے ہماری گوگل شیٹ پر اور دیکھیں پوری ڈیٹیز ہاں پر آکے ریکارڈ ہو چکے ٹائم سٹیم کی فیڈ میں آپ پر آکے ریکارڈ ہو چکے ٹائم سٹیم یہ آلی فیڈ ہوتی ہے جب بھی گوگل فارم پر کوئی فارم سممیٹ ہوگا تو اس کے جو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ یہاں پر ریکارڈ ہوگا یہ ہے پرسن کا فول نیم ریکی ٹیسٹ ایمیل ایڈرس یہ ہے آرڈر نمبر ہے 12155 ڈیٹ آف پرچیز یہ ہے فیڈبیک ٹائپ ہے کمپلینڈ اور فیڈبیک ان کا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیز یہاں پہ آکے ریکارڈ ہو چکے گوگل شیٹ میں آپ دیکھیں اس گوگل شیٹ کو میں پیبلیک انیٹ سے کنیٹ کروں گا اس ویبوک یو آرل کی مدد سے جو ویبوک یو آرل ہے آپ کو کوپی کرنا ہے جانا آپ کو اپنی گوگل شیٹ پہ جہاں پہ گوگل فارمز کے پورے رسپانسز ایڈ ہو رہے ہیں اور پھر اس گوگل شیٹ کو ہم کنیٹ کریں گا پیبلیک انیٹ سے تو کلک کرنا آپ کو ایکسٹینشن پہ جانا ہے ایڈ آنز پہ پھر آپ کو جانا ہے گیٹ ایڈ آنز پہ تو دیکھیں گوگل ورکسپیس مارکیٹ پیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے پیبلیک انیٹ ویبوکس اور پیبلیک انیٹ ویبوکس آپ کو اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سسٹم میں انسٹاللڈ ہے اگر آپ کی سسٹم میں انسٹالل کریں تب ہی آپ کی ایک گوگل شیٹ کنیکٹ ہو پائی گئے پیبلی کرنے کے بعد آپ کو اپنی ایک نیا باکس آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور یہ آپ سے پوچھے گا ویبوک یوارل اور ٹرگر کولم تو پیبلک کنیٹ پہ جو ویبوک یوارل آپ کو ملا تھا یہ سیم ویبوک یوارل کوپی کر کے آپ کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اسی یوارل کی مدد سے جو بھی اس گوگر شیٹ کا ڈیٹا ہے وہ پیبلک کنیٹ اپنے پاس کیپچر کرے گا اس کے بعد آتا ٹرگر کولم تو ٹرگر کولم ہوتا ہماری سپریڈ شیٹ کا last updated کولم وہ کولم جہاں پہ آپ نے آخری بار کوئی ڈیٹا فیل کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا ٹرگر کولم ہے وہ ہے کولم جی کولم جی کے بعد کوئی بھی کولم میں میں نے کوئی ڈیٹا انٹر نہیں کیا ہے تو میرا ٹرگر کولم ہوگا کولم جی اب دیکھیں جیسی میں send test کی بٹن پہ کلک کروں گا تو اس گوگر شیٹ کی کولم جی تک کا پورا ڈیٹا پیبلک کنیٹ اپنے پاس کیپچر کر لے گا اور دیکھیں ہاں پہ لکھا ہے test data sent successfully اب یہ جو setup ہے اس کو آپ کو configure کرنا ہے سکسسفولی تو کلک کروں گا میں submit کی بٹن پہ اور دیکھیں جو setup ہے اس کو میں نے permanently ہاں پہ save کر دیا اب اس URL کی عمدت سے اس گوگر شیٹ کا پورا ڈیٹا پیبلک کنیٹ اپنے پاس کیپچر کرتا رہے گا اب یہ باکس آپ کو کرنا ہے بند لیکن اس کے بعد آپ کو ایک سٹپ اور کرنا ہے آپ کو واپس extensions پہ جانا ہے واپس پیبلک کنیٹ ویبکس پہ جانا ہے اور send on event کا option آپ کو ضرور ٹک کرنا ہے send on event کا option اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب بھی google form پہ کوئی نیا form submission آپ کو receive ہوگا تو automatically اس گوگل شیٹ پہ نئی row add ہوگی اور جیسی نئی row add ہوگی تو automatically جو نئی row کا ڈیٹا ہے وہ پیبلک کنیٹ کے پاس تب ہی جائے گا جب آپ send on event کا option ٹک کریں گے اگر آپ send on event کا option کو on نہیں کریں گے تو آپ کا جو ورک فلو ہے وہ کام نہیں کرے گا وہ یہی رک جائے گا اس لیے آپ کو send on event کا option ضرور ٹک کرنا ہے اب چلتا ہوں پیبلک کنیٹ پہ اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کو ویبوکی رسپونس ریسیب ہو چکا ہے تو trigger column تھا ہمارا column جی spreadsheet کا نیمتہ feedback form اور دیکھیں form کا پورا ڈیٹا پیبلک کنیٹ کے پاس آ چکا ہے row index ہے order number 12155 full name ہے ریکیٹ test یہ ہے کسٹمر کا feedback اور feedback type ہے complaint یہ ہے کسٹمر کا email address اور یہ ہے date of پرچیز آپ دیکھ سکتے ہیں پوری details پیبلک کنیٹ نے ہاں پہ capture کر لیا ہے اس کا مطلب جو ہمارا first step of integration ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے ہم نے google form کو successfully connect کر دیا پیبلک کنیٹ سے اب جب بھی google form پہ کوئی نیا form submission آپ کو receive ہوگا تو automatically اس کی details پیبلک کنیٹ کچھ اس طرح سے اپنے پاس capture کر لے گا اب same feedback پہ اپنے team کی ساتھ share کرنا چاہتا ہوں slack کی channel پہ تو جو میرا slack کا account ہے وہ اب میں connect کروں گا پیبلک کنیٹ سے تو کلک کرنا آپ کو connect پہ جانا ہے add new connection پہ کلک کرنا آپ کو connect پہ slack پہ اب یہ آپ سے پوچھے گا token type اور دو type کے token type آپ کو ملیں گے ایک ہے user اور ایک ہے bot اب user token type اور bot token type کو اور اچھے سے جاننے کے لیے آپ کو کلک کرنا ہے سائی پر link پہ تو آپ یہاں پہ differentiate کر پائیں گے کہ آپ کو کونسا token آج چوز کرنا ہے تو دیکھئے یہ ہے user token type کے پورے benefits scroll down کریں گے اب نیچے تو یہ ہے bot token کے پورے benefits اب دیکھیں مجھے یہاں پہ simple message بھیجنا اپنے team members کو وہ بھی with یا without image کے ساتھ تو میں جو token type چوز کروں گا وہ رہے گا میرا token type user تو یہاں سے میں چوز کروں گا user token type copy کروں گا user token کو یہاں پہ کروں گا paste اور جیسے میں safe پہ کلک کروں گا اس کے بعد مجھے authorization provide کرنے سب سے پہلے میں اپنا workspace چوز کروں گا تو میرا workspace ہے pably اور اس کے بعد میں کلک کر دوں گا allow پہ تو آپ دیکھیں گے جو میرا slack کا account ہے وہ connect ہو جائے گا pably connect اور دیکھیں ہمارا authorization یہاں پہ successful ہو چکا ہے اب account connect ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنا چینل چوز کرنا ہے کہ کس particular چینل پہ آپ message بھیجنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جو میرا چینل ہے اس کا نام ہے sales team اس particular چینل پہ میں message بھیجنا چاہتا ہوں اپنے team members کو اور feedback share کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو channel ہے اس کو میں آپ پہ choose کرلوں گا sales team کو اس کے بعد ہے message image url اب جو message آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ message آپ کو یہاں پہ draft کرنا ہے کہ کون sa message آپ share کرنا چاہتے ہیں اپنے team members کے ساتھ تو دیکھیں اپنے میں type کر دیتا ہوں ایک message اور دیکھیں message میں نے آپ پہ draft کر دیا hey team i wanted to share some recent customer feedback with you customer name email contact number feedback type feedback کیا ہے ان کا پھر میں نے لکھا let's review these and ensure we are addressing each customer needs promptly feel free to reach out if you have any questions or need some more details regards family اب دیکھیں جو customer کا name ہے email ہے contact number ہے feedback type پر جو feedback ہے وہ data ہم یہاں پہ map کریں گے mapping کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو response ہم کو ملا ہے ہماری trigger application سے مطلب google form پہ جو پورا response ہم کو ملا تھا یہی پورا جو response ہے اس کو یہاں پہ میں map کروں گا کیسے ہم use کریں گے mapping کا جیسے آپ اس blank field پہ click کریں گے تو google forms جو کہ اپکے trigger application تھی آپ کو دکھ رہی ہوگی اس کے drop down پہ کو کرنا ہے click اور جو بھی response آپ کو اپکے trigger application سے ملا تھا وہ پورا آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ کسٹمر کا نیم ricky test اس کو میں نے آپ پہ map کر دیا کچھ اس طریقے سے اسی طریقے سے جو کسٹمر کی mail ID ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ map کریں گے تو یہ ہے کسٹمر کی mail ID ricky test at directpubritories.com order number کیا تھا ان کا order number تھا 12155 اور جو feedback type تھا وہ تھا complaint آپ دیکھ سکتے ہیں یہ feedback type اور جو feedback انہیں ہم کو provide کہتا ہے وہ پورا پورا feedback بھی اسی طریقے سے میں آپ پہ map کر دوں گا اب دیکھیں پوری details میں نے آپ پہ fill کر دیا آپ اسی طریقے سے slack پہ ایک message جائے گا ہمارے team members کو پر آپ کے مند میں یہاں پہ ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا یہ mapping کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا استعمال میں نے آپ پہ کیوں کیا تو دیکھیں جو بھی data میں نے آپ پہ map کیا یہ data automatically نئے data سے change ہو جائے گا جب بھی next time ہمارا workflow trigger ہوگا بڑے آسان شبدوں میں میں آپ کو سمجھاؤں تو جب بھی google form پہ کوئی نیا form submission receive ہوگا تو automatically جو بھی نیا data آپ کو receive ہوا ہے وہ اپنے آپ یہاں پہ آکے update ہو جائے گا اپنے آپ آپ کا workflow trigger ہوگا اور slack کے channel پہ ایک message چلے جائے گا آپ کے team members کو اور جو data آپ نے type کیا manually جیسے کہ hey team I wanted to share some recent customer feedback with you یہ جو پوری details ہے جو آپ نے manually type کیے ہیں یہ جو data ہے یہ کبھی change نہیں ہوگا یہ ہمیشہ permanent رہے گا پر جو data آپ نے map کیا ہے وہ اپنے آپ نئے data سے change ہوتا رہے گا یہ جو پورا automation ہے یہ کیونکہ آپ کو ایک بار setup کرنا اس کے بعد کی ساری process پہ بھی connect automatically کر لے گا آپ کو کوئی بھی manual work کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد اگر آپ کو image اس کے ساتھ add کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں bot کو کوئی name دینا چاہتے تو آپ وہ بھی provide کر سکتے ہیں icon provide کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری fields mandatory نہیں ہیں اس لئے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں blank directly میں click کروں گا save and send test request کی button پہ تو آپ دیکھیں گے slack کے channel پہ ایک مسجھ چلے جائے گا ہمارے team members کو اور دیکھیں ہم کو یہاں پہ API response receive ہو چکا اس کے مطلب slack کے channel پہ ایک مسجھ جا چکا ہمارے team members کو جو زلتم slack کے channel پہ اور دیکھیں ہم کو یہاں پہ response receive ہو چکا ایک مسجھ آ چکا ہے hey team i wanted to share some recent customer feedback with you here are a few highlights customer کا name request email id order number feedback type complaint یہ ہے customer کا پورا feedback thank you let's review this and ensures we are addressing each customer needs promptly regards family اس کا مطلب جو automation ہم نے بنایا ہے پیبلی کنیکٹ پہ وہ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے سمپلی دو سٹیپ میں ہم نے پورا automation بنا دیا جو ورک کرے گا instantly جیسی google form پہ کوئی نیا form submission آپ کو receive ہوگا کوئی customer آپ کو feedback دے گا تو automatically وہ same feedback slack کی channel پہ آپ کے team members کے ساتھ share ہو جائے گا وہ بھی automatically تو آئیے چیک کرتے اس automation کو ہم ریال ٹائم واپس چلتا کو میں نے فیل کر دیا customer کا نیمہ demo test یہ email address demo at the rate properties.com یہ order number date of purchase ہے یہ feedback type complaint اور اس بار میں نے یہ feedback دیا یہاں پہ اپنے بایار کو جیسی میں submit پہ کلک کروں گا تو دیکھیں اسا کسٹو بار اس فرم کو میں نے فیل کیا اپنا feedback پروائیڈ کیا ہے اور جیسی میں نے آپ پہ feedback دیا ہے automatically same feedback slack کی channel پہ team members کے ساتھ share ہو چکا اور دیکھ سکتے ہیں آپ instantly جو ہمارا feedback ہے hey team i want to share some recent customer feedback جو اس پر customer کا نیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ change ہو چکا ہے email address بھی change ہو چکا ہے order number بھی change ہو چکا ہے اور feedback بھی change ہو چکا ہے اس کا مطلب جو auto mission ہم نے set up کیا ہے بلکو صحیح سے کام کر رہا ہے تو دیکھنے کے لیے آپ subscribe کر سکتے ہیں مارے چینل کو پیبلی ہنڈی کو سو تینک یو فور وچنگ دس ویڈیو صرف یہ نہیں دوستو آپ اور بھی applications کو connect کر سکتے ہیں پیبلی کنیٹ کی مدد سے اور اپنا من پسند integration بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی queries ہیں کوئی doubts ہیں شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو تینک یو فور وچنگ دس ویڈیو موسیقی